مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسییشن عابد زبیرگ نے ایک بہت پہلے درخواست دائر کی تھی مجوزہ آئینی ترامیم کو روکنے کے حوالے سے اور کہا تھا کہ اگر یہ ہوئی تو یہ آئین کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا اس پر ریجسٹر آفس نے اترازات لگائے تھے اور ان اترازات کے خلاف اپیل داخل ہوئی اور وہ مقدمہ اب سمات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تین رکنی بینچ کے سامنے اور اس کی سرباہی کریں گے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر بہت زیادہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے مساودے جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے کیا ہے وہ اپنا ایکسچینج کیے گئے ہیں تبادلہ ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں تو آپ تک پہنچ چکے ہوں گی لیکن ایک جو جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایک ڈرافٹ جو شیئر کیا گیا اس کے اندر باقی چیزیں تو چلیں اس کے اوپر کیا ڈسکس کرنا ہے اس میں ایک آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری میں جو ہے وہ ایڈیشن ترمیم کرنے کی سفاری تجویز دی گئی ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اگر میں نے پورا بتانا شروع کیا پھر آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے سارا کچھ بتا دیا تو جناب پہلی بات تو یہ کہ آ جاتے ہیں جناب مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف عابد زبیری صاحب کی پیٹیشن اپنے وہی عابد زبیری آڈیو لیک والے آڈیو لیکس والے ہائی رافیہ تو وہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے مقدمہ کب فکس ہوا کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں کیا درخواست میں کہا گیا تھا ریجیسٹر آر آفیس نے کیا اعتراضات آئید کیے تھے سترہ اکتوبر جمعیرات کے روز یہ کیس تین دکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہے چیف جسٹس قاضی فائد جسا جسٹس نائی مختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن یہ تین دکنی بینچ ہے جس نے اس کیس کو سننا ہے جب یہ پیٹیشن آبد زبیری صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تو اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ یہ ہولڈ کرے کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ترامیم ہیں یہ دراصل عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہیں یا انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کے اگینس ان کو قرار دیا جائے آئین کے بیسک سٹکچر جوڈ کر رہا ہے بنیادی دھانچے سے متصادم ہیں اور پارلیمنٹ کو بھی روک دیا جائے اچھا اس درخواست کے اوپر جو ریشتار آفیس کے اعتراضات لگے تھے ایک تو ریشتار آفیس کے اعتراضات میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساری مفروض آتی ہیں خیال آتی ہیں دوسرا یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ وکیل کے طور کے اوپر درخواست گزار اگر آئے ہیں تو آپ کے پاس بار کونسل کا جو ہے وہ ایک اجازت نامہ یا وہ ریزولیشن یا وہ جو اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے اسی طرح سے اس اعتراض میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے تو ان اعتراضات کے خلاف میں نے چیک کیا ہے تو مجھے پتا یہ چلا ہے کہ چیمبر اپیل بھی دائر ہوئی تھی لیکن یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ کیا وہ چیمبر اپیل جج کے کسی جج کے پاس چیمبر میں لگی ہے یا نہیں لگی لیکن اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو چیمبر میں ایک سنگل جج جو ہیں ان اعتراضات کو جو چیمبر اپیل آتی ہے اس کو سنتے ہیں یا پھر وہ اوپن کورٹ میں بھی سنی جا سکتی ہے نہیں یہ روایت تو چیف جسس قاضی فائزی سے نہیں ڈالی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا بھی ہوا تھا کہ جو چیمبر کے اندر اعتراضات تھے انہوں نے چیمبر کی کاروائی بھی کھول دی تھی اور میڈیا کو بلالیا تھا سائیفر والے کیس کے اندر تھی اور اس پہ جو ہے جو بھی اعتراضات تھے اس کے حوالے سے ساری اوپن کورٹ کے اس کو بھی کر دیا تھا اور یہ بھی ہے کہ جج ان چیمبر وہ کرتا ہے کہ اعتراضات سمیت اوپن کورٹ کے اندر لگا دیں تو اب جو ہے اگر آپ کاوزلس پڑیں اس کے اندر ہے سی پی نل ابلیگ ٹونٹی فور سی ایم کو ایک نمبر لگایا ہے اور سی ایم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب وہ دیکھنی ہے وہ چیمبر اپیل ہے اور وہ کیا ہے اس میں تو وہ اب اوپن کورٹ میں وہ سی ایم جو ہے بٹ ڈال دی ہے تو اب اس کے اوپر بات ہوگی اگر تو وہ عدالت نے سمجھا کہ دوست ہے تو وہ کہہ دیں گے لگا دیں اس کو پھر وہ جج اس کمیٹی کے سامنے جائے گا اس ماملے کے اوپر ہائی کورٹ بھی کافی متحرک ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں مجاوزائی ترمیم پر بہت ساری پانچ ہائی کورٹ میں اکٹھی جو ہے وہ پیٹیشن ڈالی گئی اور ایک ہی نوئیت کی ایک ہی نوئیت کی ڈالی گئی اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی جو پیٹیشن تھی اس پہ کہ کیا یہ پیٹیشن قابل سمات ہے یا نہیں اس کے اوپر کورٹ نے اپنا ویو ریزرف کیا ہوا ہے ابھی وہ سنایا نہیں ہے لیکن جو ابزرویشن ہے چیف جسی سامر فاروق کی اس میں بھی وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ ابھی ایک معاملہ جو ہے وہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ منظور ہوگی نہیں ہوگی کورٹ میں بھی یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نوٹسز وغیرہ ایشو ہوئے ہیں تو بہرحال اس کا جب جو سپریم کورٹ نے اب اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی زبیری صاحب سپریم کورٹ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ تو بہرحال دیکھنے والی بات ہے حامد خان گروپ کے یہ ہے نا جی تو اگر یہ کیس چلتا ہے وہ نہیں آتے تو ہم نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ریویو کیس میں یہ دیکھا کہ انٹرسٹ آف جسٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تاریخ دی تھی تو اب بہرحال یہ کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب تو چھوٹییں شروع ہو چکی ہیں عدالت نے قازلس جاری کر دیا سترہ اکتوبر کی اور جو ہے سترہ اٹھرہ وہ ایڈ جرمنٹ کی درخواست کہاں دیں گے وہ اگر دیں گے بھی نہیں اس کے علاوہ بھی جمعیرات کوئی آئیں گا آکے کہیں گے اگر وہ نہیں بھی پیش ہوتے تو پھر ایک دن بعد اگلی تاریخ بھی پڑھ سکتی ہے اور اگر پھر یہ کورٹ کو متمین نہ کر سکے تو پھر ریشتار آفیس کے اعتراضات برقرار رہیں گے ریشتار آفیس کے اعتراضات یہ ہیں یہ درخواست مفروض آتی ہے تو جب یہ آرڈر سپرنگ کورٹ سے آئے گا تو پھر ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ ہو جائیں گی اچھا لیکن ایک بات تو ہے پریکٹس اینڈ پروسیڈر کا جو قانون ابھی آیا نہیں تھا صدر نے اسینڈ نہیں دیا تھا تو اس پہ بھی نہیں وہ تو امتیاز صدیقی ہوگا رہا تھے آج وہ کون تھا آمیر آمیر ورسیس فیڈیشن آف پاکستان راجہ آمیر تو اس میں جو ہے وہ بندیال صاحب نے یہ بھی تھے ابہ زبیری بھی تھے درخواست گزار یہ بھی تھے بلکہ انہوں نے جو درخواست کیے وہ پیرے میں جو سٹے دیا گیا تھا وہ پیرے ریپروڈیوز کر دیا گیا ایز ایٹیز ہی کہ جناب اگر کوئی روکن پارلیمنٹ کو بھی روک دیا جائے پارلیمنٹ کو بھی روک دیا جائے اور اگر منظور ہو جائے تو اس پر عمل درامت روک دیا جائے کیونکہ یہ آئین کو ثبوتاج کرنے کے مترادف ہے تو سپریم کورٹ نے کیا تو تھا بلکل کیا تھا سپریم کورٹ اس ٹرم بندیال صاحب تھے اور انہوں نے تو وہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہوا میں تھی وہ شوٹ کر دیا تھا یعنی کہ صدر صاحب نے ابھی دس خط نہیں کیے تھے اور اس پر سٹے بھی جاری کر دیا تھا تو عابض عبیری صاحب یہی سمجھ رہے تھے اچھا کہ شاید اب بھی ایسا کچھ ہو جائے لیکن میں یہ جو جہاں زیب نے بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آئیں ہی نہ یا کوئی بہانہ کر جائیں وٹیور کچھ بھی ہو اب ان کے پاس نہ آنے کا جواز نہیں ہے دیکھیں صاحب پوچھیں وہ کیوں کیونکہ انہوں نے ارلی ہیرنگی بھی درخواست دی ہوئی ہے ارجنسی بھی ہے کہ بھئی ارجنٹ میٹر ہے اس کو فوری سماعت کے لیے بھی مقرر کیا جائے تو جب فوری سماعت کی درخواست آ جائے تو پھر فوری سماعت کے لیے تنہوں نے لگا دی ٹھیک ہے وہی میٹر ہے تو اب وہ اگر نہیں آتے تو عابض عبیری صاحب کے پاس وہ جواز نہیں رہے گا عابض عبیری صاحب نے بیسے کے لیے دو درخواستیں دی ہیں ٹھیک ہے ایک بلوچیسہ نہ ایک اٹھ بار کے درخواست یہ جو درخواست تھی یہ خود ان پرسن دی یہ جو درخواست ہے غالباً یہ ان کی پہلی درخواست تھی جو چودہ اور پندرہ سپٹمبر کو پارلیمان میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جس کو وہ چار صفاتی آرڈر کے ذریعے چودہ سپٹمبر کو اس کے بعد وہ ایک کچھا کوئی ڈرافٹ وغیرہ کوئی لیک ہوا چیزوں میں تھی اس کو بیس بنا کے انہوں نے وہ کیا تھا اور اس میں انفارچنیٹلی مجھے تو اس پہ ہے کہ یہ لائر بھی ہیں جنہوں نے پارلیمان پہ بھی آرٹیکل چھے لگانے کا کہا تاکہ پارلیمان پہ آرٹیکل چھے لگایا جائے تو اب جو ہے وہ قاضی صاحب نے یا سبریم کورڈ نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور اس میں سماعت میں دو وجوہات ہیں ایک تو جیسے جہانزیب نے بتائی ہے دوسری مجھے ایک اور ریزن بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہے اس کی ارجنسی جو انہوں نے کہا ہے کہ ارجنٹ میٹر ہے اس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے روکا جائے اس سے پہلے کہ پارلیمان کچھ کر دے آپ پارلیمان کو پہلے ہی روک دیں کہ ایسا چیسا کچھ کریں تو اسی وجہ سے اس ارجنسی کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا تو ان کے پاس جواز نہیں رہا ایک تنقید یہ کی جاری ہے کہ کائی صاحب تو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ کیوں سارے مقدمے سن رہے ہیں اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ گلالہی صاحبہ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی پریس کلپ کے انتر تو سب لوگ وہاں پہ تھے ریپورٹر تھے اب یہ دیکھیں کہ پریس کلپ ہے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہے اور ریپورٹرز موجود ہیں تو ایر وی خبر چلا رہا تھا کہ سینئر کوٹ ریپورٹر عبدالقیوم صدیقہ کا پریس کانفرنس میں کیا کام تو یہ اسی طرح سے کہ جاج صاحب آنے ہیں کہتے ہیں کہ جاج مقدمے نہ سنیں انہوں نے پہلے مطل کر دی نہیں سنگی صاحب میرا ایک سوال تو یہ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ون ایٹی فور تھری کی درخواست ہیں اس کے لئے تو پریکٹس ایڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جاتا ہے اور وہ فکس کرتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر ون ایٹی فور تھری میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے خلاف انٹرکوٹ اپیل ہو سکتی ہے تو یہ اگر کوئی بھی فیصلہ آئے گا تو اس کی انٹرکوٹ اپیل تو موجود ہے اور پھر وہ اپنا مستقبل میں جو چیف جسس ہوں گے وہ ان کے سامنے لگ جائے گی اگر آئینی ترمیم نہ ہو گئی اور یہ نہ ہو گیا اور وہ نہ ہو گیا مفروضے چھوڑ کے پہلے تو یہ رکاوٹ ہے یہ آٹھ اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو پہلے درخواست گزارنے عبور کرنا ہے جب یہ عبور کریں گے درخواست گزار تو پھر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے تو پھر وہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ پھر وہ کمیٹی میں جائے گا تو ابھی یہ رکاوٹیں عبور کرنی ہیں درخواست گزارنے جب یہ عبور ہوں گی پھر یہ ڈسکشن ہوگی کہ اچھا جی ون ایٹی فورٹ تھری کے تحر یہ درخواست جائے تو اس کو کمیٹی میں جاتا ہے وہاں جا کے پھر بینچ کونسٹیوٹ ہوگا پھر فیصلہ ہوگا پھر انٹرکاوٹ اپیل ہوگی تو ابھی بہت ساری سٹیجز یا مراحل ابھی باقی ہیں اس کیس کے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا ٹھیک ہو گیا تو اپنا طیب آگے بڑھتے ہیں مدھو وہ تو سارے مسفدے آ رہے ہیں آئینی آئینی عدالت سے متعلق ہے وہ اس میں کا جوڈیشل کمیشن یہ وہ سارا وہ سب کو پتا ہے انہوں نے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری جو کہ مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کا پرائم منیسٹر کا اختیار ہے کہ پرائم منیسٹر جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے کمانڈر این چیف صدر مملکت کو اور پھر اس کے بعد ان کا تقرری ہوتی ہے تو اس میں کیا امینڈمنٹ پروپوز کی ہے اس میں باقی تو جو ٹو فورٹی تھری کے جو سب سیکشنز ہیں جو اس کی زیلی شکے ہیں وہ برقرار ہیں لیکن ایک پانچویں شک انٹروڈیوز کروائی گئی ہے اور تجویز دی گئی پانچویں شک انٹروڈیوز کی جائے یہ بھی شامل کی جائے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے لیکن ری اپوائنٹمنٹ کا یا ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے دونوں ہاؤزز میں جس کی ایکویل ریپریزنٹیشن ہو اور اس میں اور یہ سپیشل کمیٹی بنائیں گے سپیکر کومی ساملی اور چیئرمنٹ سینٹ اور پھر ان کی جو ریکمینڈیشن ہوں گی وہ بھی جوائی جائیں گی پریزیڈنٹ کو اور پھر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کو اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے تو اس سے پہلے لیکن اس میں پھر جو ہے ان کو پریزیڈنٹ کو باؤنڈ بھی تو کرنا ہوگا کہ جناب یہ اس کمیٹی کی سفارشات آپ پہ بائنڈنگ ہوگی جس طرح کے پرائم منسٹر کی ایڈوائس بائنڈنگ ہے تو وہ اس میں نہیں لکھا ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے اگر ایسا ہوگا تو مطلب ہے کہ مولانا فضل امان چاہ رہے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن کا معاملہ ہو کسی بھی مسلح فاج کے سربراہن کی تقرری کا بلکل وہ جب دوبارہ اس کی ایکسٹینشن کرنی ہو تو پارلیمنٹ کی کمیٹی سپیشل کمیٹی جو ہے اس کی ریکمینڈیشن پہ ہو پرائم منسٹر اس میں سے نکال دیا جائے بلکل مولانا صاحب نے تو بلکل یہی لکھا ہے جو مسعبدے میں جو انہوں نے اپنا ڈرافٹ شیئر کی ہے لیکن آپ نے ایک بڑا سوال اٹھایا ہے کہ صدر کو جو اڈوائس جاتی ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے جاتی ہے اب یہاں پہ پھر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کمیٹی براہ راست صدر کو کیسے اڈوائس بھیج سکتی ہے یہ بھی ایک چیز ہے اور مولانا صاحب نے شاید اس کا احاطہ نہیں کیا یا ان کے جو ڈرافٹ میکر ہیں اچھا اڈوائس کا بھی نہیں ہے اچھا اس میں تو سمپل یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا سیڈ کمیٹی سجیسٹ سجیسٹ ہے سجیسٹن دے گی تو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان تو انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان کو سجیسٹن دینی ہے پریزیڈنٹ کا تو اس میں رول نہیں ہے پریزیڈنٹ کا رول تو اس وقت ہے جب صدر اس کی وزیراعظم کی جانب سے اس کو سمری جاتی ہے تو وہ بھی پریزیڈنٹ نے بینگا کمانڈر انچیف وہ اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے تو کبینہ نے فیصلہ کرنا ہے وزیراعظم نے کرنا ہے لیکن اس میں وہ کہہ رہے ہیں سجیسٹ کرے گی صدر کو تو صدر کا تو الریڈی اس میں برہ راست اختیار تو ہے لیکن برہ راست اختیار نہیں ہے برہ راست اختیار تو وزیراعظم کا ہے تو اس وجہ سے شاید یہ کامران مرزا صاحب نے ڈرافٹ کی ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے میں تھوڑا گر اس سے ہٹوں مجھے اجازت دیں مولانا صاحب نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے ایک بڑی بات کی تھی اور انفرچنیٹلی پارلیمان میں جو بھی مولانا صاحب نے وہ پارلیمان میں خطاب کا مطلب ہے وامی نمیندو سے خطاب پوری قوم سے خطاب تو اس میں جو اڈریس کیا تھا جو مساودہ ہے وہ ٹوٹل وانیٹی ڈگری چینج ہے آپ کو یاد نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کسی بھی ہم ایکسٹینشن کے خلاف ہیں چاہے وہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن ہو چاہے وہ کسی چیف جسٹس کا ہو یا کسی بھی شخص کا ہو اینی عوضے پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کا ہم خلاف ہیں ادھر خلاف ہیں ادھر گنجائش دے رہے ہیں اور پھر کمیٹی کو دے رہے ہیں یہ سنبات نہیں آ رہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر ایک دفعہ کر لے پائنٹ آرمی چیف کو یا مصلح آج کے سرواحان کو جس میں نیوی بھی ہے فضائیہ بھی ہے اور آرمی بھی ہے دوبارہ جب ایکسٹینشن کا معاملہ ہو تو وہ پارلیمنٹ کی منظوری چاہیے ہو یہ کہہ رہے ہیں وہ گو کہ منصور علی شاہ صاحب کی جو ججمنٹ تھی جس میں جنرل باجوہ کو سپریم کورٹ نے جس کے پاس اپنے اختیار نہیں تھا جنرل باجوہ کو جسس منصور علی شاہ کا جو فیصلہ ہے تین ججوں کا فیصلہ تھا جسس منصور علی شاہ نے تھا اس میں جنرل باجوہ کو چھ ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی اور کہا کہ اس دوران پارلیمنٹ جو آرمی ایکٹ کے اندر توسیع کے قانون کو میں ترمیم کرے جس میں پھر ہاؤس میں ہو گئی تھی ترمیم تو اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہو ایکسٹینشن کے معاملے پہ تو اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں شاید وہ مطلب ہے میں تو اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اختیار جو مطلب ہے آلریڈی ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں جو منصور علی شاہ نے ایکسرسائز کرایا تھو پارلیمنٹ ٹھیک ہے وہ چیزیں چونکہ تیع نہیں تھی جو نوٹیفکیشن چیلنج ہوا تو پھر انہوں نے پارلیمنٹ کو پھیج دیا گھڑی کو آگے کر کے چھ مہینے کا وہ ان کو ٹائم پیڑڈ دے کہ پارلیمنٹ کو کہا کہ چھ مہینے کے اندر اندر ان کو جو ہے وہ آپ دے دیں تو انہوں نے شاید یہی سوچا کہ آلریڈی تو سی کم میٹر پارلیمنٹ میں آگے ہے یہ جو ان کا میں ویزڈم سمجھ رہا ہوں اس ڈرافٹ کا تو آلریڈی آ چکا ہے تو اب بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بری تجویز نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہو ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر تو اس میں کیا برائی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں کہ پارلیمنٹ ہی کمیٹی جو سپیشل کمیٹی ہے وہ پرائیم منیسٹر کو سججسٹ کرے گی اب دیکھنا اس کے اندر سججسٹ کا لفظ ہے اس کے اندر ایڈوائز بھی نہیں ہے بائنڈنگ بھی نہیں ہے تو پھر یہ تو ایک یوزلیس سی ایکسسائز ہوگی پرائیم منیسٹر تجویز نہ بھی مانے صدر نہ بھی مانے اب اگر فرض کریں ایک تجویز جو ہے یہ سپیشل کمیٹی دے دیتی ہے پریزیڈنٹ کو ٹھیک ہے اور پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ کی سجیشن تو آئی ہے لیکن میں ٹھیک ہے اس کو دیکھ رہا ہوں ابھی جائزہ لے رہا ہوں تو اس دوران وہ جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کا ٹینئور ختم ہو جاتا ہے تو جو بیچ کا گیپ ہوگا یہ تو پھر وہی جسیس منصور علی شاہ صاحب کو وہ چھے مہینوں والا فیصلہ ہو گیا کہ کیا وہ اس میں کنٹینیو کرتے رہیں گے تو یہ ایک لیپ میرے لیپ سے اس میں میرے خیال میں مجھے نظر آ رہا ہے اس کو پکا بھی کیا جا سکتا ہے اب جو نے انہیں بنائی ہے اس میں ہمیں لیکن ایک بات ہے میں اس کے حکماروں کے اختیار دے رہے ہیں ہاں پارلیمنٹری اوور سائٹ ہو میں اس میں ہو تو پہلے یہ ایکسٹینشن کا اختیار کس کے پاس تھا پہلے تو جو ہم نے آرمی ایکٹ کے اندر دو دفعہ ہمارے سامنے مجھے نہیں پتا دو دفعہ ایکسرسائز کیا گیا ایک تو پیپس پارٹی کے دور میں آپ کو یادہ کیا گیا تھا اور ایک جو ہے وہ صحیح منصور علی شاہ کی ججمنٹ کی وجہ سے ایکسرسائز ہو عمران خان نے کیا تھا عمران خان ابتہ اور پائم منسٹر جنرل باجوہ کو توصیح دی تھی وہ چیلنج ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے تو لہٰذا قانون بناو اور اس کے لیے چھ مہینے کے ایکسٹینشن منصور علی شاہ صاحب نے اس کا مطلب ہے جو پیپس پارٹی نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی تو وہ وزیراعظم نے ہولی سولی اپنا اختیار استعمال کیا لیکن جب عمران خان نے اپنا اختیار استعمال کیا تو وہ چیلنج ہو گیا اور ان کا جو نوٹیفکیشن تھا اس میں ہی خامیہ تھی نوٹیفکیشن ہی نالینڈ وائیڈ ہو گیا تو اس وجہ سے پھر پارلیمان کے پاس یہ میٹر گیا تو اب مولنہ صاحب چاہیے پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ یہ وزیراعظم کریں گے تو پھر وزیراعظم نے اس ایکسٹینشنی پارٹس کو ایکسٹینشنی پارٹس کو ایکسٹینشنی پارٹس کی اور تین سال کی توسی جنرل بازوہ کو دی ٹھیک ہو گیا تو اب مولنہ صاحب کا ویسے ہمیں ان کی اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہاں پہ چونکہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کا لکھا ہے کہ جتنی بھی ان سب کی ہو تو اس میں وہ شاید اس وجہ سے پوری پارلیمان کو رول دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایکسٹینشن کا میٹر ہے کیونکہ موسیلی یہ چیزیں متنازعہ ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں تو پھر وہاں سیجیسٹ نہ نہ کریں وہ کہیں لکھیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ کی جو ایڈوائس ہے یہ بائنڈنگ ہوگی آن دے پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ ایکسٹینشن کا فیصہ کرے یا نہ کرے اور پھر دوسرا اس پہ ٹائم لائن بھی ہونی چاہیے کہ جو سجیشن ہیں یہ کتنے ٹائم پریئیڈ تک ہو سکتی ہیں یہ نہیں ہے کہ چھے چھے سال وہ اس پہ باتچیر چلتی رہے تب تک پتہ لگے وہ کنٹینیویشن چل رہی ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے اس میں ٹھیک ہو گیا آج ایک ہسٹوریکل چیز بھی آ گئی ہے آج اکتوبر انیسونے نانوے نہیں نہیں ہاں وہ تو ہمارا بلیک ڈے ہے انفارچنیٹلی جب ایک جمہوری حکومت کا تختہ الڑ دیا گیا تھا ایک فوجی آمر کی جانب سے اور پھر اس کا جو عذاب تھا وہ ہم نے کتنا عرصہ بگتا اور ابھی تک اور ابھی تک بگت رہے ہیں ابھی تک بگت رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ایک بلیک ڈے ہے اور اس کو تو ہم کبھی نہیں بھول سکتے دوسرا آج جو ہے وہ ایک پاکستان پیس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ایک جو ہے وہ کچھ تریح کے اوراک سامنے لے کے آ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ قید عظم محمد علی جناہ جو بانی پاکستان تھے ان کا بھی خواب تھا کہ وفاقی اینی عدالت قیم کی جائے انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ ستائیس اکتوبر انیس سو اکتیس کو لنڈن میں گول میز کانفرس ہوئی تھی اور اس میں جو ہے قید عظم محمد علی جناہ نے پورے جو کانسٹویشنل کورٹ ہے اس کا جو ہے ایک کانسپٹ دیا تھا تو یہ زلفکارلی بھٹو صاحب نے جب نائنٹین سیمٹی تھری کا کانسٹویشن بنایا تھا تو اس وقت قید عظم نہیں یاد آئے تھے یہ سوال ضرور ہے تو ہو سکتا نہیں نہیں ہو سکتا بھول گیا اس میں بھٹو صاحب کی اتنی ریسرچ اس میں دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں سپریم کورٹ بھی تو ایک وفاقی کانسٹویشنل کورٹ ہی ہے بس نام سپریم کورٹ ہے قید عظم نے قید عظم نے لکھا ہے قید عظم نے لکھا ہے میں نے وہ ڈاکومنٹس پڑھے ہیں جو بلاول نے شیئر کی ہیں قید عظم نے لکھا ہے کہ سپریم یعنی ایک عدالت کو یہ تمام اختیارات دے دینا درست نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ صرف وہ جو ہائی کورٹ کی چیزیں جائیں گی صرف وہ سنیں گے جو بنیادی انسانی حقوق کے میٹر ہوں گے جو کسی شہری کا عینی حق کا معاملہ ہوگا وہ وفاقی کانسٹویشنل کورٹ میں جائے گا اس میں تو انہوں نے ایک فوجداری کورٹ کا بھی ایک کنسپٹ جو ہے انہوں نے دیا تھا جو اس کا مساعدہ ہے اپنا قید عظم کا اس کے مطابق وفاقی عینی عدالت ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور ایک جو ہے وہ کرمینل کورٹ کبھی ایک انہوں نے اس ٹائپ کا ایک کنسپٹ جو ہے وہ دیا ہے لیکن مین کانسٹویشنل کورٹ اور کانسٹویشنل میٹر انہوں نے کہا اگرچہ یہ کم ہوں گے لیکن سننا جو ہے وہ وفاقی عینی عدالت کچھ ہے یہ جیسے آج کامران مرزا صاحب کہہ رہے تھے یہ دو سو دھائی سو ٹوٹل ہیں کانسٹویشنل میٹر تو اس کے لیے بہت ہوا بھائی جان ایک کانسٹویشنل میٹر آئے تو پھر وہ دیکھیں آپ کے کیا ہوتا ہے کہ حکومتیں بدل جاتی ہیں بائیس پرسنٹ تریس پرسنٹ وقت لے جاتی ہے یہ جو بھٹو صاحب والی آپ نے بات کی اگر بھٹو صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ ان کو شفاق ٹرائل سے محروم کر کیا جائے گا اور سپریم کورٹ ان کی فانسی کو اپیل رکھے گی تو وہ ضرور آئینی دالت بناتے ہیں اگر بھٹو صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ ایک عوامی ووٹوں سے منتخب الیکٹڈ پرائم منسٹر خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر مستقبل میں ڈسکولیفائی ہو جائے گا تو وہ ضرور کانسٹویشنل کورٹ بناتے ہیں اگر بھٹو صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ ایک عوامی ووٹوں سے منتخب وزیراعظم کو کانسٹویشنل کورٹ میں ڈسکولیفائی کر دیا جائے گا تو شاید وہ کانسٹویشنل کورٹ ضرور بناتے یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں اور پتا لگا جی کہ یہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل انجننگ کے لیے استعمال ہوئی ہیں دیکھتے ہیں جی ابھی تو آئینی ترمیم کے مساودے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو رہے ہیں اور کب کسی مساودے کے اوپر کوئی کنسنسس ہوتا ہے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اور کب یہ آئینی ترمیم آتی ہے نہیں آتی ہے بارال معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی ہے سپیکر کے خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اور قاضی فائزی ساہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ڈیٹیل ججمنٹ آگی ہے لیکن دو جج ساہبان کی ڈیٹیل ریزننگ ابھی نہیں آیا ہے جس میں جسس جمال مندخیل اور نہیں لکھنا ہے چیف جسس قاضی فائزی ساہ کی اپنی اقرائے ہے اس کے اوپر معاملات خاصے کچھی نیچی میں ہیں شرحہ دستو اسے عبدالکیم صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجئے لانے کے بعد